تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے ڈیوز ہیڈلائنز ایران کے بعد سعودی قیادت کی بھی ام کے لیے امران خان کے کردار کی تاریخ برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کا چھتران کا دورہ وزیر آزم کا کوئی پیغام نہیں ملا نہ ہی انتظار ہے مولانا فضل الرحمان پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوراک کالمی دن منایا جا رہا ہے آئی ایم ایف پرگرام سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے ڈیپٹی ڈریکٹر آئی ایم ایف دریائے سل پر ماہیگیری خطرے میں ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بار ڈیپٹی 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 بھی ملتا ہے موسیقی اگر مhکومت کے ساتھ لیکن توBlack fan میں اتا ہوا کیلتون کی اوچھنی موسیقی 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 عرب کے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کی ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات علاقائی اور خلیجی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ وہ سعودی عرب کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے پاکستان دوانگی سے قبل وزیر اعظم عمران خان اپنے وقت کے ساتھ مزید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصلی دی نوافل ادا کی اور ملکی ترقی اور خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے ریاض میں خادمین حیرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کی ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات علاقائی اور خلیجی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت نے چلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی مشاورت اور روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا ایران کے بعد سعودی قیادت نے بھی امن کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے کردار کو سراحا جبکہ عمران خان نے خلیج میں فوجی تنازات سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تبصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کا علامیہ جاری کر دیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی دورہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے وزیر اعظم کی کوششوں کا حصہ تھا علامیہ میں کہا گیا دونوں ممالک میں توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے عظم کا عیادہ کیا ہے جبکہ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف پرزی اور وادی میں ستر روز سے زائد مسلسل کرفیو سے اگاہ کیا علامے کے مطابق سعودی قیادت نے عامد کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے کردار کو سراحا اور مسئلہ کشمی کو پر امن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے سعودی عرب نے مستح کشمیر پر اپنی حمار جواری رکھنے کے عظم کا عیادہ بھی کیا ہے برطانوی شاہی چوڑا اسلام آبان سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے چترال پہنچا تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا مہمان چوڑے کو چترالی روایتی ٹوپی اور چخہ پینایا گیا جبکہ مقامی افراد سے بھی ملاقاب کی مزید احوال جانیں گے سپورٹ میں برطانوی شہزادہ بلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن چترال پہنچ گئے مہمان کو روایتی چوہا اور ٹوپی کا توفہ دیا گیا پرنسز دیانہ نے بھی 1990 میں چترال کا دورہ کیا تھا برطانوی شاہی جوڑا اسلام آبان سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے چترال پہنچا تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا مہمان جوڑے کو چترالی روایتی ٹوپی اور چوہا پینایا گیا جبکہ مقامی افراد سے بھی ملاقات کی گئی ڈیوٹ اینڈ رچڈ آف کیمرچ کو لیڈی دیانہ کے چترال کے نبوے کی دہائی کے یادگار دورے کی تصویر کا آلوم پیش گیا گیا جس کے بعد برطانوی شہزادہ اور شہزادی بروغل کاوری کیا گزشتہ رات شاہی جوڑا رکشے پر پاکستان مونومنٹ پہنچا اس موقع پر شہزادی کیٹ میڈلٹن نے سبز رنگ کا لباس زیبتن کر رکھا تھا جبکہ شہزادہ ویلیم نے سبز رنگ کی شیروانی زیبتن کی تھی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات اور ملٹری سے وابستہ عودیداروں نے بھی شرکت کی قومی ترانے کی دھن کو بھی تقریب کا حصہ بنا آیا گیا جبکہ روایتی دھنوں سے بھی شاہی مہمانوں کو محضوظ کیا گیا مولانا فضل رحمان نے واضح کیا ہے کہ ہمیں وزیر آزم کسی پیغام کا انتظار ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی پیغام ملا ہے استیفے کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت جتنی مرضی دھم کیاں دے حکومت کو گھر جانا ہوگا مزید احوال اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے بھاضح کیا ہے کہ ہمیں وزیر آزم کے کسی پیغام کا انتظار ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی پیغام ملا ہے استیفے کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ہم 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو سے ملاقات اور پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے ازادی مارچ کی حمایت پر میر حاصل بزنجو کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہاں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیچ پر ہیں پی ٹی آئی جالی منڈٹ پر حکومت میں آئی ہمارے وزیر آزم کو بیرون ملک وزیر آزم والا پروٹوکول نہیں ملتا آج جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آزادی مارچ کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے میں ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں انشاءاللہ ایک دو روز میں پوری جماعت کی طرف سے بازار تفہستہ بھی ان کا آ جائے گا اور یہ بات بڑی ہی اتنی دانبخش ہے پوری قوم کے لیے کہ تمام حضبی اختلاف آج اس وقت ایک پیچ پر ہے اور وہی ایک نکتہ کہ الیکشن میں بدترین داندی ہوئی ہے اور یہ ایک جالی منڈٹ کے ساتھ حکومت کر رہی ہے پی ٹی آئی ایک جالی وزیر آزم ملک میں موجود ہے اور میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھی ان کو جالی سمجھتی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں کل آبادی کا بائیس فیصد حصہ غزہ کی کمی کا شکار ہے جبکہ آٹھ اشاریہ ایک فیصد بچے خوراک کی کمی کے باعث پانچ سال سے کم عمری میں ہی وفات پا جاتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر خوراک کی پیدا بھار میں اضافہ کرنا اور عام لوگوں میں خوراک کی کمی کے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے ہر سال سولہ اکتوبر کو اقفام متحدہ کے زیر احتمام خوراک کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال اسی کروڑ سے زیادہ افراد بھوکا پیٹ رہنے پر مجبور ہیں اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو خوراک پیدا کرنے اور ذریعی سنت سے وابستہ ہیں دنیا بھر میں ایک عرب سے زائد افراد خوراک کی کمی کا شکار ہیں جبکہ پاکستان میں مہنگائی کے باعث غریب افراد اپنی آمدنی کا ستر فیصد خوراک پر خرچ کرنے پر مجبور ہیں روہ سال بھوک کا شکار ممالک میں پاکستان کا نمبر چودوہ ہیں اور یہاں کی اکیس کروڑ عبادی میں سے پانچ کروڑ سے زائد افراد ایسے ہیں جنہیں پیٹ بھر کر روٹی میں اثر نہیں پاکستان میں کل عبادی کا باعث فیصد حصہ غزہ کی کمی کا شکار ہے جبکہ آٹھ اشاریہ ایک فیصد بچے خوراک کی کمی کے باعث پانچ سال سے کم عمری میں ہی وفات پا جاتے ہیں ماہرین کے مطابق بچوں میں غزہی قلت کی وجہ سے خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جن میں شوگر اور دل کے امراض شامل ہیں اقوام متعدہ کے ادارہ برائے خوراک اور زراد کے مطابق اگر کھانے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور کم وسائل میں زیادہ زراد پیدا کی جائے تو دوہزار تیس تک غزہی قلت کو ختم کرنے کے اداف حاصل کیے جا سکتے ہیں کچھ بات کریں گے دریاں میں پانی کی کمی کی وجہ سے ماہی گیروں کا روزگار شدید متاثر ہو رہا ہے جبکہ اس سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ماہینی نے حکومت اور متعلقہ محکموں پر دریا کی بحالی کرانے پر زور دیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں دریا سن ماضی میں ایک تجارتی روٹ رہا جس کے ذریعے تجارت ہوتی تھی مگر زمانہ بدل گیا دریا ڈیمو اور بیراجوں میں قید ہو گیا اور اس طرح وہ قطرہ قطرہ پانی کا محتاج ہو گیا لیکن آج بھی جب اس دریا میں پانی کا بہاو تیز ہو جائے تو پھر سے ماہیگیروں کے زندگی میں رونکیں لوٹ آتی ہیں ان کی آنکھوں میں پانی کی چمک ظاہر ہونے لگتی ہے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہت رکسہ ہوتی ہے صوبہ اسن پانی کی شدید کلس سے دو چار ہے ایک ایسا بہران جس سے حکومت دریا اسن کے ساتھ مزید ڈیمو کی تعمیر کے ذریعے حل کرنے کی امید کر رہی ہے جبکہ پاکستان میں ان میگا اسٹرکچرز کے لیے پانڈ اکھٹا کرنے کا عمل جاری ہے دریا کے کنارے ماہیگیر اور ڈیلٹا برادریوں کو بدترین خطرہ لاحق ہے دریا میں پانی کی کمی کی وجہ سے ماہیگیروں کا روزگار شدید متاثر ہو رہا ہے جبکہ اسے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ماہرین نے حکومت اور متعلقہ محکموں پر دریا کی بحالی کرانے پر زور دیا ہے پاکستان فشر فوک فورم کے چیئرمن محمد علی شاہ کہتے ہیں کہ میں دریا اسن کو اجناس نہیں سمجھتا یہ انسان کی طرح ایک زندہ وجود ہے آپ ڈیمو کے ذریعے کسی ندی کو زنجیر نہیں بنا سکتے یہ ایک کنٹرول شدہ ندی ہے جو آخر تک نہیں پہنچتی ہے لہٰذا وہ دم توڑ رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایک سہلاف کے دوران پانی زخار میں محفوظ ہو جاتا ہے جو ندی میں بہنیں نہیں دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ دریا اسن کی بحالی کی بہت ضرورت ہے یہ دریا کا حق ہے میں ندی کے قدرتی بہاؤ پر یقین رکھتا ہوں لہٰذا یہ نہروں سے پاک ہونا چاہیے مزید قبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس چھوٹ بریک کے بعد ہار دے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پاروکی نیٹی زلفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان